بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین توتہ ایک ایسا ذہین پرندہ ہے جو چند محذب الفاظ بولنا سیکھ جائے تو سننے والا مسکرہ دیتا ہے لیکن ایک برطانوی چڑیا گھر میں پانچ توتوں کے ایک بہت بدزبان گروپ نے گالیاں دے دے کر چڑیا گھر کی انتظامیاں کو پریشان کر دیا خبروں کے مطابق یہ افریقی توتے پندرہ اگست کے روز فیملی سفاری پارک میں لائے گئے لیکن کرونا لاکڈاؤن کی وجہ سے یہ پاک عام لوگوں کے لئے بند تھا لہٰذا پاک کے ملازمین نے انہیں کمرے میں دیگر پرندوں کے ساتھ رکھ دیا ملازمین جانتے تھے کہ یہ افریقی توتے انسانی آوازوں کی نگل کرنا بہت جلد سیکھ جاتے ہیں اس لئے اپنی فراغت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ توتوں کے سامنے گالیاں بکھتے اور پھر زور زور سے ہنستے ان کی دیکھا دیکھی توتے بھی ایسا کرنے لگے اور یوں سفاری پاک کے ملازمین کو ایک نئی تفریح مل گئی کچھ ہی دنوں میں یہ توتے بڑی روانے کے ساتھ خود ہی گالیاں دینے لگے خاص کر جیسے ہی کوئی انسان ان کے سامنے آتا ان کی چورچ سے گالیاں بھری آوازیں نکلتیں پھر کہہ کے بلند ہونے لگتے غزشتہ ہفتہ یہ سفاری پاک محدود طور پر شہریوں کے لئے کھول دیا گیا تہم ابھی تک یہاں بچوں کے داخلے پر پبندی ہے تفریح کی گھر سے آنے والے لوگوں کو دیکھ کر توتوں نے معمول کے مطابق گالیاں دینا اور ہنسنا شروع کر دیا ہے اگرچہ اس حرکت سے وہاں آنے والے لوگوں کو بہت مزا آیا لیکن پاک انتظامیاں کو احساس ہوا کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران جب بچوں کو پاک میں داخلے کی اجازت ملے گی تو یہ توتے ان کے سامنے بھی گالیاں دیں گے تو بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا یہ سوچ کر ان توتوں کو فوری طور پر سفاری پارک سے نکال کر ایک الگ گروپ میں رکھ دیا گیا ہے جہاں ان کی اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ ان کی یہ عادت بدلی جائے اور وہ کچھ اچھے کلمات سیکھیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ